مردل بدل دے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدوب وسلوا اللہ العافية فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاسْبِرُوا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ مسلم کی حدیث ہے ایها الناس اے لوگو لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جب جنگ ہو جائے فَاسْبِرُوا تو پھر ثابت قدم رہو وَعْلَمُوا اور یہ بات جان لو اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ذِلَا لِسْسُّيُوفِ کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اسلام ہمیں زندگی کے ہر کام میں ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کوئی کام کوئی لمحہ کوئی حالات ایسے نہیں ہیں جس کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی نہ دیتا ہو اب یہاں اس حدیث سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے کبھی جنگ کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے جنگ کی آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا اور کب جنگ ہوگی اور کب جہنب ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اس طرح کی حضور علیہ السلام نے اسے منع فرمایا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر جنگ میں کوئی پھولوں کی بارش تو کرتا نہیں ہے جنگ میں اسلحہ چلتا ہے یہاں بھی انسانوں کی جانے جاتی ہیں دشمن کی طرف بھی انسانوں کی جانے جاتی ہیں بہت سی جانے ضائع ہو جاتی ہیں بہت سے مال ضائع ہو جاتے ہیں ملکوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ان کی معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے ترہ ترہ کے مسائل عالمی سطح پر ایسے ممالک تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی پابندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور یہ حضور علیہ السلام جتنے غزوات میں شریک ہوئے ہیں آپ کا ہر غزوے کے اندر یہی مزاج اور یہی معمول ہوتا تھا کہ جب تک آپ سمجھتے تھے کہ جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ جنگ نہیں کرتے تھے لیکن جب آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو پھر حضور علیہ السلام جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے اس ثابت قدمی کی دنیا میں مثال بھی نہیں ہے دو تین غزوات میں ایسا ہوا کہ بہت زیادہ شدید جنگ ہونے لگی کئی صحابہ ادھر ادھر چلے گئے جنگ کی شدت کی وجہ سے حضور علیہ السلام جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے آپ وہاں سے ہلے نہیں اور آپ مقابلہ کرتے رہے وہاں سے کھڑے ہو کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ جہاد فرض کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ سبر کرو لیکن جب ان پر جہاد فرض کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اب لڑو تو اس کے بعد تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ایسے ڈرنے لگے جتنا لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے جب جنگ ہوئی اور کہنے لگے رب بنائے ہمارے رب لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ یہ جنگ آپ نے ہم پر کیوں فرض کر دی لَوْ لَا أَخْخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ آپ ہمیں کچھ مزید محلت دے دیتے تو پہلے وہ تمنا کر رہے تھے کہ یا اللہ جہاد فرض کر جہاد فرض کر اور جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا جنگ کا حکم دے دیا تو اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں تو یہی ہوتا ہے کوئی بچہ یتیم ہوگا کوئی عورت بیوہ ہوگی کوئی شہید ہوگا مختلف قسم کے دنیاوی اور مادی نقصانات ہوتا ہیں اس سے نظام متاثر ہوتا ہے پورے دنیا کا پورے ملک کا اس لئے پہلی تلقین تو یہی ہے اسلام کی اور آج کل ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اس میں اگر دیکھا جائے ہماری پاکستانی حکومت نے اور پاکستانی فوج نے اس حدیث پر پورا پورا عمل کیا ہے اور ابھی تک کر رہے ہیں پورا پورا عمل کیا ہے اس بات پر ہمارے وزیر آزم صاحب نے یہ بیان دیا کہ بھئی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم امن چاہتے ہیں ہم دو ملکوں کو جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے اس سے انسانیت کی تباہی ہوگی انسانیت مرے گی نقصان ہوگا لوگوں کی جانے جائیں گی تو پہلے بھی یہ پیغام دیا گیا فوج کی طرف سے بھی پیغام دیا گیا حکومت کی طرف سے بھی سیاستدانوں کی طرف سے بھی اور ساری دنیا کے سامنے پاکستان کی پالیسی بلکل واضح ہے پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا موقف پاکستان کا نظریہ اور بات کرنے کا طریقہ بلکل مختلف ہے اس طریقے سے جو رویہ اور جو طریقہ ہندوستان نے اپنایا ہوا ہے جس طریقے سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں جس طریقے سے تھریٹ کر رہے ہیں حملے کر رہے ہیں پاکستان نے مکمل ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ کہ پہلے تو اللہ سے عافیت مانگو لیکن اگر پھر بھی جنگ کرنی پڑ جائے تو اس کے بعد شریعت کا حکم ہے فَسْ بِرُوْهُمْ پھر اس کے بعد ان کا مقابلہ کرنا ہے سبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹنا ایسے موقع پر پیچھے ہٹنا یہ گناہِ کبیرہ ہے قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَال اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةً فَقَدْ بَاءَ بِغَظَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّم کہ جو جنگ کے موقع پر پیچھے بھاگنے لگ جائے مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اللہ فرماتے ہیں جو دشمن کو اپنی پیٹھ دکھا ہے جنگ کے موقع پر دو موقعوں پر اللہ فرماتے ہیں پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَال پہلا موقع وہ کہ آپ کوئی جنگی تدبیر اور جنگی چال چل رہے ہوں کہ آپ دشمن سے پیٹھ پھیر کر واپس آ جائیں دشمن کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم نے شکست کھا لی ہیں اور مقصد آپ کا یہ نہ ہو مقصد آپ کا اس کو ایک قسم کا دھوکہ دینا ہو تاکہ وہ اس دھوکے میں رہے کہ یہ واپس چلا گیا اور آپ پلٹ کر دوبارہ اس پہ حملہ کریں اس صورت میں اجازت ہے پیٹھ پھیرنے کی اَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِعَحْ دوسری صورت اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا پیچھے کوئی لشکر ہے پیچھے کوئی تمہاری فوج ہے بڑی تم اس لئے پیٹھ پھیر کے جا رہے ہو کہ میں دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ مل سکوں میں یہاں تنہا رہ گیا ہوں دوبارہ ان کے ساتھ ملوں گا تو دوبارہ مضبوط طریقے سے حملہ کر سکوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر شکست کی نیت سے اور بزدلی سے کوئی شخص میدان جہاد سے پیٹھ پھیرتا ہے فَقَدْ بَعَبِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِعْسَ الْمَصِیرُ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے جنگ کے موقع پر پیٹھ دکھانا بزدلی کی وجہ سے یہ گناہیں کبیرہ ہیں حرام ہیں ناجائز ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاسْبِرُو کہ جب مقابلہ ہو جائے پھر صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو اور آگے آپ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّیُوفِ اور یہ بات جان رکھو کہ جنت کو اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھا ہے مسلمان کے لئے جہاد کرنا یہ ایک دینی شرعی فریضہ ہے اسلام کی بنیادی چیزوں میں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ذِرْوَتُ سَنَامِهِ الْجِحَاد اسلام کی چوٹی اسلام کی عزت اسلام کی شان جہاد میں ہے مختلف چیزوں کی آپ نے مختلف فضیلت اور صفت بیان کی جہاد کی فضیلت آپ نے بیان کی ذِرْوَتُ سَنَامِهِ الْجِحَاد کہ اسلام کا کوہان اور اس کوہان کی بلندی اور چوٹی یعنی اسلام کی عزت شان و شوکت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے اور اس چیز پر بھی ہمارے ہماری پاکستانی افواج نے بھی ہماری پاکستانی حکومت نے بھی پورے طریقے سے عمل کیا پہلے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن جب ان کی طرف سے حملہ کیا گیا تو پاکستان نے اس کا بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا اور ان کو بتایا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن تم نے حملہ کیا ہے ہمارے وزیر آزم صاحب نے یہ بیان دیا تھا ہماری فوج نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے لیکن اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے اور یہ جواب دینا فرض ہے شریح لحاظ سے اسلامی لحاظ سے فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے کافروں کے اس طرح کے حملے کا جواب دینا بھی فرض ہے تو اس کا جواب دیا گیا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے تو ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اتنے بندے مار دئیے یہ کیا وہ کیا اور پاکستان نے ان کے دو جہاز بھی گرایا ان کے پائلٹ کو بھی پکڑا اور سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ دوبارہ اپنے ملک واپس بھی آگئے اور اس کے اندر بھی یہ کوشش کی گئی کہ کسی انسانی جان کا زیاہ کم سے کم ہو یہ لوگ اکثر یہ واحد کرتے ہیں نا کہ اگر جہاد ہوگا اسلامی نظام ہوگا تو پتہ نہیں کتنا فساد ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اسلام میں جہاد کے پورے اصول و آداب ہیں اور ان اصول و آداب کی بھی پوری رعایت رکھی گئی ہے انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہماری جو فوج ہے یہ ایک نظریاتی فوج ہے مسلمانوں کی فوج ہے مسلمان ملک کی فوج ہے یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے حملے کے لیے ایسی جگہ کا اور ایسے وقت کا تعاین کیا کہ جس میں کم سے کم انسانی جانوں کا زیاہ ہو اور اس میں صرف وہی لوگ مارے گئے ہیں جو پائلٹ تھے وہی مارے گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی مارا بھی نہیں گیا ایسی جگہ کا تعاین کرنا ایسے وقت کا تعاین کرنا کہ کم سے کم انسانی نقصان ہو یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے تو اس موقع پر ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تمہارا کسی کافر دشمن سے مقابلہ ہو فاثبتو تو ثابت قدم رہو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس موقع پر کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری کامیابی اس کا سہرہ وہ اللہ کو دے اس کا کریڈٹ اللہ کو دے کہ یہ اللہ آپ کا فضل ہے آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ قوت دی یہ صلاحیت دی کہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنی طرف چیزوں کو اس کا رجوع اپنی طرف نہ ہو کہ میں طاقتور ہوں میں بہادر ہوں میرا اسلحہ میری فوج اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا اسلام کہتا ہے اسباب سارے اختیار کرو لیکن توقل اسباب پر نہیں ہونا چاہیے توقل اللہ پر ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو کامیابی ملی وہ آپ کی وجہ سے ملی اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات جو قرآن نے آداب ذکر کی ہے وہ یہ کہ لا تنازعو کہ جنگ کے موقع پر آپس میں اختلافات سے دور رہو آپس میں ایک دوسرے کی جو آپ کے اندرونی اختلافات ہیں اس کو ختم کر دو ورنہ کیا ہوگا فتف شلو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے وطدہ بری حکم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اس موقع پر اسلام کا ایک درس یہ بھی ہے کہ جتنے اندرونی اختلافات ہیں سیاسی اختلافات ہیں جو بھی کسی کے مفادات ہیں سیاسی ہوں ذاتی ہوں قومی ہوں لسانی ہوں صوبائی ہوں ہر قسم کے اختلافات کو بالائے تاق رکھ کر ایک ہاتھ ہو کر ایک زبان ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے یہ اسلام کا درس ہے اور الحمدللہ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے اس موقع پر تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر بھی پوری پورے اتحاد کا پوری ایک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے ساری قوم ایک ہوئی ہے اور سب نے بیق زبان ہو کر حکومت کو بھی سپورٹ کیا ہے فوج کو بھی سپورٹ کیا ہے اور یہی اسلام کا درس ہے یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے صرف ملکی ذمہ داری نہیں مذہبی ذمہ داری ہے یہ فرض اسلام نے ہم پر عائد کیا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہوں ہم ان کو سپورٹ کریں ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی سے دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے اللہ سے عافیت مانگی جائے حضور علیہ السلام سے مختلف دعائیں اس طرح کے مواقع پر منقول ہیں اللہم اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ کہ یا اللہ ہم آپ کو ان پر مقرر کرتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں اللہم منزل الكتاب ومجری الحساب وَحَازِمَ الْأَحْزَابِ اِحْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ اے کتاب کو نازل کرنے والے اے حساب کو جاری کرنے والے اے لشکروں کو شکست دینے والے ہمارے دشمن کو شکست دیں اور ہماری ان پر مدد فرما ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما یہ ساری اس طرح کی بہت ساری دعائیں حضور علیہ السلام سے اس موقع پر منقول ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی فوج کے لیے اپنے مجاہدین کے لیے فتح کی کامیابی کی دعائیں کرے ان کی حوصلہ افضائی کرے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے غزوے کے موقع پر جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا خیر فرسانین اليوم ابو قطادہ و خیر رجالتنا سلمت ابن وحب ابن الاقوع آپ نے فرمایا ہمارے آج کے دن کے بہترین شہ سوار وہ ابو قطادہ تھے اور ہمارے آج کے دن کے بہترین پیدل مجاہد وہ حضرت سلمت ابن الاقوع تھے مقصد اس کا کیا تھا مقصد ان کی حوصلہ افضائی کرنا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کا مقابلہ جس صحابی نے سب سے بہتر طریقے سے آج کیا ہے ان گھوڑ سواروں میں سب سے اول نمبر پر وہ حضرت ابو قطادہ ہیں اور پیدل جنگ کے اندر سب سے بہترین انداز میں جس نے مقابلہ کیا ہے وہ حضرت سلمت ابن الاقوع نے کیا ہے اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے بھی ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے کہ جو آپ کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے بھائی ہم جب یہاں تسلی سے نماز پڑھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں بیان سن رہے ہیں اپنے کام کاج پہ جا رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں ہمارے ملک کا سارا نظام صحیح چل رہا ہے تو یہ تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہیں چاہے وہ بری بارڈر ہو بہری بارڈر ہو فضائی بارڈر ہو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رابط لیلتن حارسن من وراء المسلمین کان لہو مثل اجری من خلفہو ممن سام وصلہ کہ جو ایک رات سرحت پر کھڑے ہو کر چوکی داری کرے مسلمانوں کی سرحت پر کھڑے ہو کر چوکی داری کرے پہرہ دے آپ نے فرمایا اس کے پیچھے جتنے لوگ جتنی عبادات کریں گے سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے یہ بہت بڑا عجر ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا اللہ کی راہ میں ایک صبح جہاد کرنا یا ایک شام جہاد کرنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے تو جو لوگ دفاع کر رہے ہیں اب پہرہ داری کی آج کی جدید دنیا میں مختلف صورتیں ہیں ہمارا ایٹم بم جن لوگوں نے بنایا چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہو یا ان کی پوری ٹیم ہو جتنے لوگوں نے ایٹم بم بنایا یہ اس ملک کی پہرہ داری کا ایک ذریعہ ہے ایک ٹول ہے اس کے ثواب میں وہ ساری ٹیم داخل ہیں اس کے ثواب میں ہماری بری فوج بحری فوج فضائی فوج اس لیے کہ ہر فوج اپنے بارڈر پہ پہرہ دے رہی ہے اپنے بارڈر پہ نگرانی کر رہی ہے اور ان کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں کہ ہم یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہے اگر وہ بارڈر پہ نہیں ہوتے وہ مقابلہ نہیں کرتے تو آج ہم یہاں محفوظ نہیں ہو سکتے تھے تو ان کے لئے دعائیں کرنی چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور یہ وہ چیز ہے جو اسلام کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ حَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَ الْحُسْنَيَّنِ کہ کافروں سے کہو کہ تم تو ہمیں دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی دے سکتے ہو پہلی اچھائی یہ ہوگی کہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے ہم غازی بن کر واپس لوٹ جائیں غازی کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں دوسری فضیلت یہ ہوگی کہ تم فتح حاصل کر لو ہمیں شہید کر لو شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تین تین چار چار دفعہ اس کی تمنا فرمائی ہے اتنا بڑا مرتبہ اتنی بڑی فضیلت اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا نہ اس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا مَا تَعْلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ ایسا آدمی منافقت کی موت مرتا ہے ایسے آدمی کی موت منافق کی موت ہوتی ہے تو جہاد کرنا جہاد کا خیال آنا ان کی مدد کرنا ہماری فوج یہ مجاہدین ہے مجاہدین کے کوئی سینگ نہیں ہوا کرتے ان کی کوئی الگ شناخت نہیں ہوتی اسی کو مجاہد کہا جاتا ہے جو کسی اسلامی ملک کی پہرداری میں لڑتا ہو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے لڑتا ہو اسی کو مجاہد کہتے ہیں اس کو چاہے آپ پاک فوج کہیں اس کو چاہے آپ ائر فورس کہیں آپ اس کو نیوی کہیں کوئی بھی نام دیں اسلام ان کو مجاہد کہتا ہے ان کے لیے وہ سارے فضائلیں جو مجاہدین کے لیے ہیں تو ایسے موقع پر قوم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے میں شروع میں یہ بات ارز کر چکا خلاصہ دوبارہ ارز کرتا ہوں کبھی مسلمان کو جنگ کی تمنہ نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کر دوں آج کا جو دور ہے یہ فف جنریشن وار ابھی جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ قوم کو اپنی فوج سے بدزن کیا جائے فوج اور عوام کے درمیان ان کو آپس میں لڑا دیا جائے اور اس کا طریقہ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے پروپیگنڈا ہے مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے قوم کو یہ باور کرایا جاتا ہے عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تمہاری فوج تو ایسی ہے ایسی ہے ویسی ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو پھر دشمن کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ پاکستان میں اتنے عرصے بعد امن آیا سکون آیا جنگیں ختم ہوئی پندرہ سال کی جنگوں کے بعد پاکستان میں کچھ امن آیا تو آج یہ کفر کو برداشت نہیں ہو رہا اور اس موقع پر مسلمانوں کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہتے ہیں نا برے حالات میں دوست اور دشمن کا پتہ چلتا ہے تو پاکستان کو اس موقع پر پتہ لگانا چاہیے کہ ہمارا دوست ملک کون ہے اور دشمن کون ہے آپ کو ملکوں کو باقاعدہ فون کر کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ ہماری حمایت میں بیان دو آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان ملکوں کو دیکھیں جنہوں نے آپ کے فون کے بغیر آپ کی حمایت کیے اور اب تک ایسے دو ملک سامنے آئے ایک ترکی اور ایک سعودی عرب سعودی عرب نے اور ترکی نے پاکستان کی سب سے پہلے حمایت کی ہے اور غیر مشروط حمایت کی ہے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے ترکی کے ائر فورس کے جو سپائی تھے انہوں نے باقاعدہ اپنی وردی پر ترکی کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا لگا کر پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی ہے کہ ہم پاکستان ائر فورس کے ساتھ ہیں ایسے موقع پر دوست اور دشمن کا بھی پتہ چلتا ہے ہمیں یہ تعاین ایسے موقع پر کرنا چاہیے کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سامنے بھی رکھنا چاہیے اور کسی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے ابھی وہ وزیر آزم صاحب نے اعلان کیا کہ ہم قیدی کو رہا کر رہے ہیں جس پائلٹ کو پکڑا تھا تو اس پر دوبارہ اختلافات شروع ہو گئے بھائی دیکھیں ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے قیدی کو قتل بھی کیا ہے یہ بھی ملتا ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں قیدی چھوڑائے ہیں مختلف اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے پکڑتے ساتھ ہی اگلے دن قیدی کو چھوڑ دیا ہے مختلف چیزیں ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں حضور علیہ السلام نے ایک سریعہ بھیجا تھا جس کو سریعہ تو محمد ابن مسلمہ کہا جاتا ہے تو وہاں سے انہوں نے قبیل حنیفیہ کے جو سردار تھے ثمامہ ابن ثلال ان کو گرفتار کر کے لائے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے اور یہ ان کے سردار ہیں اور بڑے ہیں آپ نے ان سے پوچھا ما عندک یا ثمامہ کہ اے ثمامہ تمہارا آپ کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ تو انہوں نے کہا عندی خیر یا محمد کہ اے محمد مجھے تو آپ سے بھلائی کی توقع ہے اگر تم مجھے قتل کروگے تو ایک انسان کا خون کروگے اور اگر آپ احسان کروگے تو ایک شکر گزار شخص پر احسان کروگے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں تو جو مال آپ چاہتے ہیں مجھ سے مطالبہ کریں حضور علیہ السلام نے ایک دن چھوڑا اگلے دن دوبارہ آئے ان سے پوچھا انہوں نے یہی جواب دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو آزاد کر دو اور آزاد کرنے کے بعد وہ گئے درخت تھا ایک کھجور کا وہاں گئے غسل کیا غسل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ بڑے صحابی ہیں حضرت سمامہ ابن سلال رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے تو ہمیں سیرت سے اس کی بھی مثال ملتی ہے تو ایسے کسی عمل کو ناجائز کہہ دینا حرام کہہ دینا اور اس پر تانو تشنیش شروع کر دینا یہ آپس کے اختلافات کو ہوا دینے والی بات ہے جب شریعت نے حکمران وقت کو جب شریعت نے فوج کے وڑے کمانڈر کو سپاہ سالار کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی کام ان آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن اختیار کر سکتے ہیں تو اگر اس نے کسی صحیح آپشن کو سیلیکٹ کیا ہے تو اس پر ان کو تانو تشنیش کا نشانہ بنانا یہ در حقیقت اس ففت جنریشن وار میں اپنی شکست ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسے موقع پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ آپ پر دشمن حملہ کر رہا ہے اور آپ لڑ رہے ہیں اس لئے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے ہمارے سارے اکابر علماء کا یہ پیغام ہے یہ درس ہے کہ ساری پاکستانی عوام سارے پاکستانی علماء سارا پاکستانی طبقہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہیں اپنی فوج کی حوصلہ افضائی کے لئے ان کے ہر عمل کی حوصلہ افضائی کے لئے جو بھی شریعت کی حدود میں ہوگا ہم ان کی حوصلہ افضائی کے لئے موجود ہیں اور اس حوصلہ افضائی سے اللہ تعالی ہمیں بھی جہاد میں شریک ہونے کا سواب اتا فرمائیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ